دارالخیر فاؤنڈیشن دارالخیر فاؤنڈیشن دارالخیر فاؤنڈیشن کے شعبے دعوت و تبلیغ میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین کرام ایک بہت ہی سلکتا ہوا موضوع مظلوم کی بددعا سے بچو پوری دنیا میں اگر آپ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ کمزور ممالک کو دبا رہے ہیں ستا رہے ہیں یا جو طاقتور آدمی ہے مالدار آدمی ہے وہ مفلس نادار کمزور کو ستا رہا ہے اس کو مشک ستم بنا رہا ہے جو صاحب اختدار ہے صاحب منصب ہے اسر و رسوخ والا ہے وہ بے حیثیت لوگوں کو ستا رہا ہے گویا کی ہر طاقتور کمزور پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے گویا ایک طرح سے جنگل کا راج نظر آتا ہے جنگل کا نظام ہمارے معاشرے میں بھی نظر آنے لگا ہے جبکہ ظلم حرام ہے اسلامی شریعت میں اور بہت ہی سنگین جرم ہے اس کی شناعت اس کی قباہت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف اعلان کر دیا ہے وَمَا لِلزَّالِمِينَ مِن نَصِيرَ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاللہُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا بہت ساری آیتیں ہیں ظالموں کے حوالے سے حادیث کے زخیرے میں اگر دیکھیں بہت ساری حدیثیں ہیں میں چند حدیثیں ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتَّقُ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةُ اے لوگو ظلم سے بچو کسی پر ظلم ڈھانے سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں میں بدل جائے گا وَاتَّقُ الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْكَانَ قَبْلَكُمْ اور حد سے زیادہ بخیلی سے بچو اس لیے کہ بخیلی نے تم سے پہلے کے لوگوں کو حلق کر دیا حَمَلَهُمْ أَلَىٰ أَنصَفَقُ دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّ مَحَارِمَهُمْ اسی بخیلی نے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں اور ان کے خرمتوں کو پامال کریں حدیثِ قدسی ہے اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا جبکہ میں احکم الحاکمین ہوں میں رب العالمین ہوں میں اگر ظلم بھی کروں تو میرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا لیکن ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہے وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا اور میں نے ظلم کو تمہارے لیے بھی حرام قرار دے دیا ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو ایک اور حدیث میں بخاری کتاب المظالم کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَنْ قَانَتِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لَيْأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمْ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْحَمٌ کسی نے اپنے بھائی پر اگر کچھ ظلم کیا ہے چاہے اس کی عزت و عبرو کے حوالے سے یا اور کسی حوالے سے مال و دولت لے کر کے کوئی حق دبا کر کے تو آج ہی حلال ہو جائے دست بردار ہو جائے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جہاں پہ دینار و درحم نہیں چلیں گے وہاں پہ نیکیاں چلیں گی اگر بندے کے پاس عمالے صالحہ ہیں تو ظلم کے بقدر لوگ اس کی نیکیاں لے لیں گے اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد مظلوم کے گناہ ظالم کا سر ڈال دیا جائیں گے اور ظالم کو جہنم کے اندر جھوک دیا جائے گا اسی معنی کے ایک دوسری روایت ترمزی شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا اتدرون عمل مفلس صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کس کو کہتے ہیں نادار کس کو کہتے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مفلس تو وہی ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے نہ دینار و درہ میں آپ نے کہا نہیں مفلس میری امت کا وہ آدمی ہے صحیح معنیوں میں جو خیامت کے دن آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا خون نہق بہایا ہوگا کسی کا حق دبایا ہوگا تو پتا چلا یہ بھی نیکیوں میں سے لے لے گا یہ بھی نیکیوں میں سے لے لے گا جب ظالم کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر ڈال دیا جائیں گے اور ظالم کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا یہ ہے ظلم کی قباحت تو کبھی بھی ہمیں دوسروں پر ظلم نہیں ڈھانا چاہئے مظلوم کا دل جب جلتا ہے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے روتا ہے تو پھر ظالم کی خیر نہیں ہوتی ہے ظالم کا آشیانہ اجڑ سکتا ہے ظالم کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کچھ ڈھیل ضرور دیتا ہے چھوٹ لیکن جس دن رسی پکڑ کے کھیچتا ہے اللہ اس کو کبھی محلت نہیں دیتا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس کو سبھلنے کا موقع نہیں دیتا اس لئے کبھی بھی ناظرین کرام کسی مظلوم کی بدعا نہیں لینی چاہیے اور مظلوم کی بدعا یہ وہ چیز ہے کہ مظلوم کی بدعا اور عرش والے کے درمیان کوئی پردہ نہیں اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا تقودعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب اس لئے کہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب کوئی پردہ نہیں اتَّقودعوت المظلوم فَإِنَّهَا تَسْعَدُ إِلَى السَّمَائِكَ أَنَّهَا شَرَارًا مظلوم کی بدعا سے بچو اس لئے کہ مظلوم کی بدعا آسمان کی طرف ایسے جاتی ہے جیسے انگارہ اوپر کو لپکتا ہے اس طریقے سے اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اتَّقودعوت المظلوم فَإِنَّهَا تُحْمَلُ فَوْقَ الْغَمَام مظلوم کی بدعا سے بچو اس لئے کہ مظلوم کی بدعا بادلوں کے اوپر سے ہو کر کے نکل جاتی ہے ڈائریکٹ آسمان تک پہنچ جاتی ہے اس کو کوئی چیز روک نہیں پاتی ہے اور ایک بات بتاؤں کہ مظلوم کوئی بھی ہے اس کی بدعا سنی قبول کی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ مظلوم اگر نیک ہے پرہزگار ہے اچھا مسلمان ہے تبھی نہیں اگر وہ فاسق و فاجر ہے بے دین ہے اس پر بھی آپ نے ظلم ڈھایا اس کا کلیجہ جلایا ہے اور وہ آپ کے لئے اگر اس کے دل سے بدعائیں نکلیں گی تو میرے بھائیو آپ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المظلوم مستجاب مظلوم کی بدعا ضرور خبول کی جاتی ہے وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ اگر وہ فاسق و فاجر ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس کی بدعا ضرور قبول کی جاتی ہے اور مظلوم کی بدعا کو اللہ جللہ شانہ ٹائریک خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَعِزَّتِ وَجَلَالِي لَعَنْسُرَنَّكِ وَلَوْبَعْدَحِينَ میری عزت و جلال کی قسم ہے چاہے ایک مدت کے بعد ہی سہی میں تیری مدد ضرور کروں گا مظلوم کی بدعا کی اللہ مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے چاہے ایک وقت کے بعد تو مظلوم کی بدعا کبھی غائے گا اور برباد نہیں جاتی ایک واقعہ ناظرین اکرام بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا مدینہ کے اندر ایک حادثہ ہوا حضرت سعید بن زیر چلیل القدر صحابی رسول ہیں عشرہ مبشرین بالجنہ ہیں عروا بنت اوائس نامی ایک عورت نے ان کے اوپر الزام لگایا اور مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کے پاس ان کے عدالت میں یہ معاملہ پہنچا اس عورت نے چوری کا یا زمین غصب کرنے کا الزام لگایا کہ سعید نے میری زمین کا کچھ حصہ غصب کر لیا ہے میرے پلات پہ خبزہ کا جمع لیا ہے جب یہ معاملہ وہاں پہنچتا ہے عدالت میں تو حضرت سعید بن زیرد کو طلب کیا جاتا ہے اور ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ سعید آپ کے اوپر الزام ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی گواہی نہیں ہے کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ فرماتے ہوئے جس نے ایک بالشت زمین کسی کے قصب کر لی دبا لیا قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنا جائے گا ہار بنا کر اب آپ سوچی آدمی ساتوں زمینوں کے بوچ کو کیسے اٹھا پائے گا اس کے بعد حضرت سعید بن زید کی زمان سے ان کے دل سے بددوا نکلتی ہے کہتے ہیں اللہمہ انکانت کاذبہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اس نے جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا ہے فعامی بسرہا وجعل قبرہا فی بیرہا اے اللہ اس کی بینائی ختم کر دے اس کو اندھا بنا دے اور اس کی قبر اس کے گھر کے کوئے میں بنا دے چند دنوں کے بعد دنیا نے دیکھا اس عورت کی بینائی چلی جاتی ہے اس کی بسارت چلی جاتی ہے وہ اندھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ لکڑی لے کر کے اپنے گھر کے کونے میں وہ چلتی ہے ٹہلتی ہے زور کی بارش ہوتی ہے کوئے میں پانی بھر جاتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتی ہے اور کوئے میں گر کر کے ہلاک ہو جاتی ہے اور وہی کواں اس کے لیے قبر بن جاتا ہے اب آپ سوچیں پورے مدینے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس کو سعید ابن زید کی بددوا لگی ہے تو مظلوم کی بددوا سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے ہم کسی پہ ظلم نہ کریں اور کسی کی بددوا نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ظلم اور اس کی تمام قسموں سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق بخشی آمین وما توفیقی اللہ باللہ صلی اللہ علیہ لنبینا محمد